اسلام علیکم everyone my name is Asad and you are watching my youtube channel the tech blogger so kaysے آپ سب i hope you all are fine so آج کی ویڈیو میں آپ سب کے لیے ایک خوشخبری ہے جو کہ recently پی ٹی کی طرف سے ہمیں ایک نیوز ملی ہے so اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ پی ٹی کی جانب سے ایک temporary registration کا ایک میتھڈ ہمیں دیا کیا ہے اور جو پہلے ہوتا تھا کہ جو ریوائی سے دو مہنے چلتی تھی اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں اپ ڈیٹس دی گئی ہیں so اسی کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو make sure کہ آپ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں so recently پی ٹی کی طرف سے پی ٹی کی ویب سائٹ پہ اور پی ٹی کی جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر ہمیں ایک نیوز ملی پی ٹی کی جانب سے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کی جانب سے آپ کو ڈیوائیسز جو بھی آپ یوز کرتے ہیں انہیں ریجسٹر کروانا پڑتا ہے جب بھی آپ اسے پاکستانی نیٹفرکس کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس میں ٹائم لیمٹ ہوتا تھا سکسٹی دیز کا باہر سے کوئی بھی ڈیوائیس آتی تھی سو اس کے لیے سکسٹی ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہوتا تھا کہ اگر آپ جیسا کہ فارنر ہیں یا اور سیس پاکستانی ہیں سو ان کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے ساٹھ دنوں کا ٹائم پیریڈ ہوتا تھا جس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے واپس جانا ہے سو ان کو ڈیوائیسز بند نہ ہوں اور اس ٹائم کے دوران ان کو جو نیٹفرکس ہیں وہ ملتے رہے ہیں لیکن یہ ٹائم کیوں کہ کم تھا اور یہ کہ دو مہینے کا ظاہر ہے اکثر لوگوں کی چھٹی زیادہ ہوتی ہے سرکسین ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ پی ٹائی کی طرح سے ایک تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے جو ان کی ابھی ایک لائیف ہو چکا ہے فیچر کے آپ ٹیمپریری ریجسٹر کروا سکتے ہیں اپنی ڈیوائیس کو اپنے پاسپورٹ نمبر کے تھروں پاسپورٹ نمبر کے تھروں آپ اسے ریجسٹر کروا لیں گے تو تب آپ کی جو سیمز ہیں وہ چار مہینے تک چلیں گی اور اگر آپ کی ڈیوائیس ڈیوائیس ڈیوال سیم ہے جیسا کہ پہلے لوگ دو مہینے کے بجائے چار مہینے یوز کرتے تھے ایک سیم ڈال کے پھر دوسرے سلاٹ میں سیم ڈال کے اس طرح وہ چار مہینے چلاتے تھے اس طرح اگر ابھی ڈیوال سیم ہے تو وہ تقریباً آٹھ مہینے تک چلے گا سو یہ کافی اچھی چیز ہے اور کافی ایک اچھا سٹیپ ہے پی ٹی اے کی طرح سے کیونکہ یہ ضرورت تھی لوگوں کو لیکن اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو پی ٹی اے نے اپنے ٹیکسز میں کوئی کمی نہیں کی جو ریسنٹلی ایک انسین اماؤنٹ آف انکریز آیا ہے پی ٹی اے ٹیکسز میں اس بارے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ یہ ٹیکسز ڈریکٹلی پی ٹی اے کی جانب سے نہیں ہوتے اس میں ایف پی آر انکلوڈڈ ہوتا ہے پی ٹی اے جسٹ آپ کو ایک وہ ریسٹریشن کا میتھر پروائی کرتا ہے جس کے تھوہ آپ اپنی ڈیوائسز ریسٹر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ان سب کو پتہ ہی ہے جو ڈیوائسز کے ریڈز ہیں جو پرائیسز ہیں ان سے حساب سے جو پی ٹی اے ٹیکس لگا ہے وہ سب کے علم میں ہوگا ہی لیکن سٹل اس کے او باقی جو ریسٹلی جو پی ٹی اے ٹیکسز ہیں وہ کافی زیادہ انکلیز ہوئے ہیں اور جو لیٹس ٹیکسز ہیں ابھی ڈیوائسز پہ وہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں جب میں نے پی ٹی اے سے لیٹیو بنائی تھی اس کا میں لنک اوپر دے دوں گا آئی وٹن میں آپ وہاں پر لیٹس جو آئی فونز یا جو اس کیٹیگری کی ڈیوائسز ہیں ان کے جو ٹیکسز ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ ایک نیوز تھی پی ٹی کی جانب سے کہ ابھی آپ کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی ہے اگر آپ آورسیز پاکستانی ہیں یا آپ فورنر ہیں ٹریول کر رہے ہیں پاکستان میں سو آپ کے جو نیٹورکس ہیں سیم میں وہ تقریباً چار مہینے تک چلیں گے اور اگر ڈوال سیم ہیں سو وہ آپ اسے آٹھ مہینے تک ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ کہ آپ نے ان کی ویب سیٹ پہ جانا ہے تھوڑی سی وہاں پر اپنا پاسپورٹ وغیرہ دینا ہے اور اپنی ٹیمپوری ریجسٹریشن کروانی ہے اب اس سے ہم جیسے لوگ بھی کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر نون پی ٹی ای یوزرز ہیں سو وہ بھی اگر ان کے پاس ان کا کوئی ریلٹیو وغیرہ ہے اس کا پاسپورٹ وغیرہ لے کے آپ اس سے کروا سکتے ہیں اپنا جو فون جو بھی آپ کے پاس نون پی ٹی ہے سو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کا ایکسٹینڈر ڈیٹ مل جائے گی اور آٹھ مہینے کافی زیادہ ٹائم ہے اگر آپ نے کوئی فون رکھنا ہے یا میرے جیسے بندہ ہیں جس نے فون چ اچھی چیز ہے اگر چار مہینے ملتے ہیں مجھے اسی لیے سو وہ کافی اچھی چیز ہو جائے گی سو آئی ہوپ کہ یہ جو نیوز سے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ سب فائدہ اٹھائیں گے جتنا ہو سکا سو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے پی ٹی ای ٹیکس سے ریلیٹی جو بھی نہیں اس میں نیوز وغیرہ آئے گی وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو اس کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں ہم کی اس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم